اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہماری نئی ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بہت ایک ضروری ٹوپک ہے آپ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں اپنے فارم پہ یا کریلو سطح پہ مرگیاں رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مرگیاں انڈے نہیں دیتی اور وہ غلطی یہ ہے جو آپ کھانے پینے کے برطن ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے ایک فارم پہ وزٹ کیا اور ان کے پانی والے برطن پہ اتنی زیادہ فنگس جم بھی بھی تھی ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی بھی تھی ففٹی پرسنٹ سے بھی کام پروڈکشن تھی اور یہ ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو بات کریں وہ بہت زیادہ بیڈ مینجمنٹ تھی برطن کھانے کے جو برطن ہیں وہ بھی گندے تھے پینے والے پانی کے ڈرنکر ہیں ان کے اوپر ساری فنگس تھی اب مرگی جو پانی پیتی ہے وہ اسی فنگس کی وجہ سے پیتی ہے اسی فنگس کے اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مرگی کا پیت خراب ہو جاتا ہے اس کو ڈائریا کا مسئلہ رہتا ہے اور مرگی کی پروڈکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ ایسی چھوٹی سی ریزہ ہے جس کی وجہ سے مرگی کی امواد تو نہیں ہوتی آپ کو بتانی چلتا مرگی کے صحت بھی بظاہر دیکھنے سے ٹھیک رہتی ہے لیکن انٹرنلی مرگی کے اندر بہت سارے چرسیم روزانہ انٹر ہو رہے ہوتی ہیں ان چرسیم کی وجہ سے مرگی کی جو کھانے پینے کی سہلت ہے جو اس کی سٹمک میں حازمہ ہے وہ حازمہ خراب ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پر یہ فنگس کے والا پانی پینے سے مرگی کا حازمہ خراب ہوگا جب مرگی کا حازمہ خراب ہوگا اس کو ڈائریا ہوگا مرگی ٹھیک ریکے سے کھائے گی نہیں اس کو حضم نہیں ہوگا تو ڈریکٹ افیکٹ اس کی اندے کی پروڈکشن کے اوپر پڑے گا اگر تو آپ کے فارم پہ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کو بظاہر دیکھنے سے آپ کی مرگی ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ کی ایک کی پروڈکشن بہت زیادہ خراب ہے تو آپ کینڈلی اپنے فارم کی منیجمنٹ چیک کریں یا تو گریلو سطح پہ آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ چیک کریں جن پرتنوں میں آپ ان کو پانی دیتے ہیں ان کو کیا روزانہ ٹھیک ٹھیکے سے دوتے ہیں کہ نہیں جس جگہ پہ مرگیاں رات کو سوتی ہیں وہاں پہ ان کا گن زیادہ جمع تو نہیں ہوا ہوا اب انہوں نے صفائی تو کر لیا یہاں پہ ایک ایشیو ہور ہوگا جس ٹائم انہوں نے صاف کیا ہے تو چاول کے چھلکے کے اوپر پانی گر رہا ہے اور یہی گندہ پانی اس پانی کے گرنے کی وجہ سے یہاں پہ ہمیڈیٹی بنے گی یا مرگی نیچے سے چاول کا چھلکہ کھا لے گی تو اس کھانے کی وجہ سے بسکس ڈمک خراب ہوگا تو ایک چیز کا لازمی دیان کرنا ہے اگر آپ صفائی کر رہے ہیں یا تو ساتھ اپنے بالٹی رکھیں اس بالٹی میں یہ پانی رکھیں اگر بالٹی نہیں رکھتے تو بعد میں آپ نے ریڑی لے کر جس جس جگہ پہ ڈرنک کر رہا ہے اس جگہ سے نیچے سے چھلکے کو اٹھا کے فارم سے باہر نکال دینا ہے تاکہ آپ کے فارم کے اندر کیچر نہ ہو اور نیچے آپ کے فارم کے چھلکے کے اوپر فنگس نہ لگے آپ نیچے اگر چھلکے کے اوپر بھی فنگس لگے گی جمع ہوگی تو مرگی نیچے سے کھائے گی مرگی کی عادت ہوتی ہے کوئی گندی چیزیں یا اس طرح کی چیزوں میں مو ماننے کی تو وہ نیچے سے بھی دیکھ کے کھائے گی اس کی وجہ سے بھی آپ کی مرگی کی پروڈکشن خراب ہوگی اس کی صحت خراب ہوگی اس کی وجہ سے مرگی کے ایک ایشو ہور ہوتا ہے فنگس کی وجہ سے مرگی کے اندر نہ ایک سوکڑے کی بیماری آتی ہے جس سے مرگی کے اندر گوش کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور فرانٹ ان کی جو چیسٹ والی اڈی ہے وہ بلکل شارپ ہو کے نکل آتی ہے اور وہ شارپنس اس کے اندر آ جاتی ہے اور مرگی کا وزن کم ہو جاتا ہے اس کے گوش کے اندر کمی آ جاتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی آپ اپنی منیجمنٹ کے حوالے سے خاص دیان رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو دبا دے تک کہ مزید آنے والی تمام انفرمیشنالی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اوکے جی اللہ حافظ